میری خواہشوں کا تو ہمیشہ ایک ہی نام ہے تمہاری ہنسی تمہارا اتمنان تمہاری خوشی میرا جی چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر شہباز آبتہ طور پر تمہارے نام لکھتوں جو کچھ میں تمہارے لئے کرتا ہوں کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوتی روشنی اب تم وہ کروگی جو ہر کسی کو اس کی مسرطیں لوٹا دے میرا یقین کرو جالا میں تمہیں وہ ساری خوشیاں لوٹاؤں گا جو ہم سے چھین لے گئیں تو میں یہ سمجھوں کہ میری خوشی تمہاری خوشی ہے اجالا خوشیوں کے جگنوں ابھی ہماری پہنچ سے دور نہیں اپنی خالی بند مٹھی کو کھولو اور ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤ کیا خبر ہم انہیں قید کر ہی لیں انسانی زندگی کا تانہ بانہ ایک بار جس طرح بن گیا سو بن گیا اسے بار بار بدلا تو نہیں جا سکتا نا جو کچھ نئے سرے سے شروع کیا جا سکتا ہو اسے آزمانے میں حرج بھی کیا ہے مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی روشنیں دیکھو نا جدائیوں میں بھی آخر کچھ وقار ہونا چاہیے مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی روشنیں نہیں کافی ابلند آواز میں اس کے لبوں سے نکلا تھا دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بڑی دیر تک وہ دماغ میں جگنوں کی طرح سے جلتے بجھتے الفاظ کی بازگشت کے تھمنے کا انتظار کرتی رہی پھر بلاخر سارے لفظ خاموش ہو گئے اب وہ تھی اور نیچے دور تک پھیلے ہوئے لون کا سر ناٹا اس نے سر اٹھا کر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھا پھر اٹھے اور آشتہ روی سے چلتی کمرے میں آگئی عالم کھانا منگواؤں آشتیگی سے اس نے پوچھا دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آنے پر اس نے مر کر دیکھا وہ لیٹے لیٹے سو گیا تھا دونوں ہاتھ سینے پر رکھے گہری سانس نیند میں گہری سانس نیند میں تھا وہ بینہ آہٹ کیے مستقر آئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر گھل کر رہ گیا ہے خمدار پلکوں کے نیچے سائے سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے لبوں کی سیاہیاں واضح ہو گئے تھی یہ محبت میرے جیسے انسان کے بس کا روک تو نہ تھی کبھی اس کے کہہ ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے وہ آشتگی سے اس کے پاس پیٹ گئے اس کی فراخ پشانے پر بکھرے سیاہ بالوں کو ہولے سے سموار کر پیچھے کیا مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی روشنی اس کی غرور سے اٹھی ستوان ناک کو دیکھتے ہوئے اس کا التجائیہ لہجہ اسے یاد آیا ایک مدھم خوبصورت مسکرات اس کے لبوں پر دوڑ گئی وہ ہولے سے جھکی اور اپنے لب اس کے کانوں کے قریب لی آئی نہیں اس نے ہولے سے سرگوشی کی اور مسکرادی وہ بدستور گہری نیند میں تھا گنگناتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنا اکس دیکھا اور چاندی کی کنگی گیلے بالوں میں پھیرنے لگی ذرا ساروخ موڑ کر اس نے دیکھا وہ آرام کرسی پر دراز پردے ہٹائے نیچے نظر آتے لون کو دیکھ رہا تھا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سے ہٹ کر دیوار میں بنے کیبنٹ تک آئی اور کیسٹس کلٹ پلٹ کرنے لگی چند لہوں بعد مغنیہ کی خوبصورت آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گنجی آج یوں مواجدر موچ غم تھم گیا اس طرح غمزدوں کو قرار آیا جیسے خوشبوے ظلفے بہار آگئی جیسے پیغامے دیدارے یار آگیا عالم شاہ نے ذرا سا رخ موڑ کر اسے کسی سوچ میں گم سکراتے دیکھا اور چند لمحے دیکھتا رہا وہ دو بارہ آئینے کے سامنے آگئی اور بال سوارنے لگی اس کے اپنے لب بھی کمرے میں پھیلتی آواز کے ساتھ ہل رہے تھے جس کی دید طلب ہم سمجھے تھے ہم رو برو پھر سر سر رہ گزر آگیا صبح فروا کو پھر دل ترسنے لگا عمر رفتہ رفتہ تیرا اعتبار آگیا وہ جتنی خوش نظر آ رہی تھی اس کا دل اتنا ہی بیچین ہونے لگا ایک سکتے کے عالم میں اس کی ایک ایک عدا سے جھلکتی مرسر مسلی کو دیکھ رہا تھا فیض کیا جانیے یار کس آس پر منتظر ہیں کہ لائے گا کوئی خبر میں کشوں پر ہوا محتسب مہربا دل فگاروں پر قاتل کو پیار آ گیا وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اس کے پاس آگئی کیا سوچ رہے ہیں اس نے عالم شاہ کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہر آیا اس نے چونکر پاس کھڑی زوبشاں کو دیکھا سیاہ کمیز اور سرخ اور سیاہ چنڑی کے دبٹے میں وہ بے حد حسین نظر آ رہی تھی سوچ رہا ہوں آج تم خوش ہو اس لیے اتنی حسین نظر آتی ہو یا آج اتنی حسین نظر آنے پر خوش ہو یا اس بے تہاشا خوشی کا منبع کچھ اور ہے اس کا لہجہ نارمل تھا وہ کھل کھلا کر ہسی شاید تینوں باتیں ہیں درست ہیں ویسے عالم ایک بات ہے تعریف کے الفاظ میں محبت کی خوشبو نہ ہو تو بات بے مانی ہو کر رہ جاتی ہے ہے نا وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا زندگی میں اسے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس طرح کھل کھلا کر ہستے وہ سے دیکھا تھا تینوں پھر وہ گہری سانس بھر کا بولا یعنی آخری بات بھی درست ہے جی وہ شرارت سے بولی اور مڑ کر کیبنٹ کے پاس گئی ڈیک آف کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی وہ بڑی دیر تک فضاؤں میں گھرتا رہا جس کی دیدہ و طلب ہم سمجھے تھے ہم رو برو پھر سارے رہ گزر آ گیا صبح فرطہ کو پھر دل ترسنے لگا عمر رفتہ تیرا اعتبار آ گیا اس کی کانوں میں مغنیہ کی آواز اب تک گونج رہی تھی اس کی مٹھی آن خود بخود سختی سے بند ہوئیں لب بھنچ کے آنکھوں میں سرخی اور وحشت اتر آئی روشنی جی اس نے لکمہ بنا کر اس کی جانی مڑھایا بس اس نے اس کا ہاتھ ایک طرف کر دیا میں کہہ رہا ہوں کہ شاید مجھے چیک اپ کے لیے باہر جانا پڑ جائے ڈاکٹر یونس سے میری تفصیلی بات ہوئی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کچھ دیر سوچ کر بولی میں آپ کے ساتھ چلوں گی نہیں وہ بولا میرا مطلب ہے تمہاری طبیعت آج کل ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتی تمہارا جانا ضروری بھی نہیں اور ویسے بھی ہفتہ بھر کی بات ہے اچھا پھر مکرم علی کو ساتھ لے جائیں وہ پلیٹیں ٹرالی میں رکھنے لگی مکرم علی یہی رہ گا تمہارے پاس مجھے کیا کام ہے مکرم علی سے اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے جیسا میں کہوں اسے مان جایا کرو ڈوش نے اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی درائی زوفشاہ نے چونکر اس کی جانب دیکھا پچھلے کئی دنوں سے وہ سے کچھ بدلہ بدلہ سا محسوس کر رہی تھی اس کا رویہ اکڑا اکڑا سا تھا الفاظ تنے تنے سے تھے لہجہ اکثر تلخ ہو جاتا تھا کتنے دنوں سے آپ نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی وہ بات بدلنے کے خاطر آشت کی سے بولی اس طرح لیٹے لیٹے تلخ ہو جاتے ہیں آپ تب ہی تو جانے کی حامی بھر لی ہے میں نے اس نے تقیہ سے سٹکا لیا ماحول بدلے گا تو طبیعت پر خوشکوار اثر پڑے گا اور مجھے ساتھ کیوں نہیں لے جانا چاہتے اس نے مسکرا کر اسے دیکھا کچھ دنوں کے لیے تم سے دور رہ کر دیکھنا چاہتا ہوں وہ ہولے سے بولا بیزار ہو گئے مجھ سے بیوی سے کون بیزار نہیں ہوتا وہ سنجیدگی سے بولا وہ زور سے ہستی چلیں درست ہے اچھا ہے آپ کو بھی احساس ہو جائے گا ہماری اہمیت کا وہ شگفتگی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی پھر کب جانا ہے آپ نے تم چاہتی ہو میں نہ جاؤ اس نے اچانک پوچھا میں نے کب یہ کہا وہ تاجب ہوئی میں تو چاہتی ہوں آپ جلد جلد جائیں عالم شاہ نے غور سے اسے دیکھا میں چاہتی ہوں جلدی سے جلدی سارے مراحل تائے ہوں وہ چیزیں سمیٹنے کے دوران گفتگو کا سلسلہ جاری رکھی ہوئے تھی مثلا کون سے مراحل اس پر نگاہ جمعے وہ بولا تھا آپ کا چیک اپ آپریشن اور صحتیابی وہ مسکرائی وہ کچھ الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ ٹرالی کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اچلا ہون دانتوں سے کچلتا وہ گہری سوچ میں تھا سنگی بیچ پر وہ دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی گھٹنوں کو بازوں کے حسار میں لیے تھوڑی جمعے وہ فواروں سے پھوٹتے شفاف پانیوں کو سنگے مرمر کی ٹائلوں پر سفید جھاک کی صورت بکھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی آرام کرسی پر نیم دراز سید عالم شاہ نے دوری کھینچی تو پردہ سمٹ گیا نیچے پھیلے سرسبز لاؤں کا منظر واضح ہو گیا گہری سبز غاز کے دوران کھلتے ہوئے لال رنگ کے لباس میں ملبوس اس کا وجود کسی پھول کی مانت خوبصورت اور طرف تازہ لگ رہا تھا سفید سنگی بینچ پر بیٹھی وہ اوپر سے یوں نظر آئی تھی جیسے ایک حسین رت پر ایک ماسوم پری جلوہ گر ہو وہ بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے والا شخص مکرم علی تھا سائن یاد کیا تھا آپ نے کون وہ گہری مہویت سے باہر آیا مکرم علی آگے تم جی سائن حکم مکرم کل شام کے فلائٹ سے میں امریکہ جا رہا ہوں وہاں ڈاکٹروں کی ٹیم میرا چیک اپ کرے گی ڈاکٹر یونس میرے ساتھ ہوں گے جی سائن خدا آپ کو صحت دے تمہاری بی بی صاحبہ یہاں اکیلی ہوں گی ان کا خیال لکھنا تمہاری زمنداری ہے جان حاضر ہے سائن اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا عالم شاہ نے گردن موڑی اور ایک نظر نیچے دیکھا وہ اب کھڑی ہو گئی تھی اور ادھر ادھر ٹہل رہی تھی مکرم علی اس کی آواز میں بہت گہرا پن تھا اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے جو تمہارے سپرد ہے حکم سائن اس نے ایک نگاہ اپنے مالک کے بہت تنے ہوئے چہرے پر ڈالی تمہارے بی بی صاحبہ کہاں جاتی ہیں کس کس سے ملتی ہیں یہاں کون کون آتا ہے اور وہ فون پر کس سے کیا باتیں کرتی ہیں تمہیں ان تمام باتوں کا مکمل ریکارڈ رکھنا ہے مکرم علی وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا سن رہے ہو مکرم جی سائن اس کی آواز مدھم تھی اس طرح کہ ان کو رتی برابر شک نہ ہونے پائے کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے اور تمہارے لیے وہ ہر صورت قابل احترام اور قابل عزت رہیں گی خواہ تم انہیں کسی سے بھی ملتے ہوئے کچھ بھی کہتے ہوئے سنو سائن اس کے لہجے میں ہلکا سا احتجاج تھا جیسے اپنے خوبصورت خوبصیرت مالکن کے لیے ان الفاظ کا انتخاب اس کے لیے بہت تکلیفتے ہو جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن لو مکرم علی یہ وہ معاملہ ہے جہاں تمہاری رتی برابر قفلت بھی قابل معافی نہ ہوگی وہ جب فون پر گفتگو کریں تمہیں وہ گفتگو ریکارڈ کرنی ہے یہاں جو شخص بھی آئے اور جہاں بھی بیٹھے ان دونوں کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو تمہیں لفظ بلفظ مجھے بتانی ہے سمجھ رہے ہو جی سائن میں ہفتہ دستین میں لوٹ آؤں گا مکرم خیال اکنا تمہاری بی بی سائبہ کو کوئی تکلیف نہ ہو ان کی کہیں ہر بات کو پورا کرنا مکرم علی آپ کو کہیں غافل نہیں پائیں گے مکرم علی کو سائن ہاں اب تم جا سکتے ہو مکرم علی اس کی چلی جانے کے بعد وہ دیر تک بھی حیث و حرکت بیٹھا رہا پھر ایک نکاح شیشے کی دیوار کے پار ڈالی کبھی کبھی اپنی سوچی ہوئی بات کو کس سختی سے رت کرنے کو جی چاہتا ہے کرسی کے ہتھے پر اس کے ہاتھ کی گرفت بڑھنے لگی خدا کرے میں نے غلط سوچا ہو خدا کرے ایسا ہی ہو اسے گئے ہوئے تین دن ہو گئے تھے پیر منگل بدھ بے خیالی میں وہ انگلیوں پر گن رہی تھی ایک دو تین پیر کی صبح سے بدھ کی شام تین دن تین دن بنتے ہیں بے کلی سے پہلو بدل کر وہ دور غروب ہوتے ہوئے سورج کے دہکتے رنگوں کو آسمان پر بے گھرتا دیکھنے لگی انتظار کی اس کیفیت کی گہرائی میں کون سا جذبہ کار فرما تھا وہ تاجب سے سوچنے لگی کیا اس کے لیے کس کے ساتھ مسلسل پسروف رہ کر اب اسے اس مسروفیت کی عادی ہو چکی تھی اور فارغ رہنے سے عجب بے چینی محسوس ہو رہی تھی یا اس لیے کہ ہاسٹل میں بھی رومیٹ کے کہیں چلے جانے سے ایک عجیب خلاسہ محسوس ہوتا ہے وہ تو پھر اس کا شہر تھا یا اس کی سوچ کی پرواز تھم گئی اسے یوں لگا جیسے لمحے بھر کے لیے اس کی دھرکن بھی تھم گئی ہو کیا میں چاہنے لگی ہوں اسے اس نے ڈرتے ڈرتے خود سے پوچھا نہیں بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے مجھے یقین ہے روشنی ایک دن تم ساری دنیا کو بھلا کر مجھے چاہو گی میں تمہارے وجود کو اپنی محبتوں سے سینچوں کا اور تم منعوں سے سوار کر اس میں چاہتوں کے گلو گلزار کھلا دوں گا یہ بات میں تمہارے لبوں سے سنوں گا لیکن دل اور دماغ کے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کیا اس کا دل بدل رہا تھا کیا اس کے دل کے بظاہر متناہی نظر آنے والے سہرہ میں چاہتوں کی پہلی کومپل پھوٹ نکلی تھی کیا عالم شاہ نے اس تاج محل جیسے مقبرے میں داخل ہونے والا چور دروازہ ڈھونڈ نکالا ہے فون کی بیل نے اسے اس کے خیالات کی دنیا سے باہر لاکھڑا کیا تھا عالم ہوں گے اس نے سوچا پھر جلدی سے اٹھ کر فون تک آئی ہیلو رسیور اٹھا کر اس نے بیتابی سے کہا تھا اجالہ میں آزر بات کر رہا ہوں اوہ اس کے لبوں سے گہرا سانس پر آمد ہوا ہاں آزر کیسے ہو کیا کر رہی ہو فارغ ہوں دھیرے سے ہنسی میرے پاس کرنے کے لیے ہے ہی کیا ہاں بھئی نوکروں کی فوج حاضر رہتی ہے تمہارا ہر کام پلک چھپکتے میں نپٹانے کے لیے ویسے اگر اتنی ہی فالتو ہو تو ساری صلحاتیں سوچنے پر لگا دو اچھا وہ ہسی مثلا کیا سوچوں مستقبل کے بارے میں اجالہ اس کی آواز میں نرمی درائی اجالہ پلیز سنجیدگی سے جلد کوئی فیصلہ کر لو کیسا فیصلہ وہ بے نیاز بنی میں نے اس روز تمہیں ہر قسم کے فیصلوں سے آگاہ کر دیا تھا تو تم اپنے فیصلوں پر قائم ہو بلکل سوچ لو اجالہ تمہاری ساری زندگی کا معاملہ ہے آزر ساری زندگی کی بات جب ہم کرتے ہیں نا تو ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم سالو اور بہینوں کی بات کر رہے ہیں یا محض چند لمحوں کی زندگی چند لمحوں کی ہی صحیح اسے غیر منصفانہ فیصلوں کی بھینٹ نہیں چڑنا چاہیے ظلم کے خلاف احتجاج اور بغاوت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے آزر وہ آجسی سے بولی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب ہمارے درمیان اس موضوع پر مزید بات نہ ہو کس برزخ میں مولک ہوں آج سے چند سال پہلے جب تم نے مجھے جدائی کا فیصلہ سنایا تھا تو میں نے بلا چونچ راہ اسے تسلیم کر لیا تھا احتجاج کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا کیونکہ وہ تمہارا فیصلہ تھا لیکن آج جبکہ مجھے یہ علم ہو چکا ہے کہ میری عمر بھر کی خوشیوں کو بیق جنبش کلم پامال کر دینے والا وہ فیصلہ کسی اور کے صفاق کلم کی نوک سے تحریر ہوا تھا تو اب اس سزا کو بختے بختے چلے جانا میری لئے ناممکن ہے میں اب احتجاج کر سکتا ہوں بغاوت کر سکتا ہوں لیکن تم وہ تھک کر بولا تم میرا ساتھ دینے سے کیوں انکار کر رہی ہو مجھے سچ سچ بتاؤ اجالہ کہ آج بھی تمہاری زبان پر زبردستی کے پہرے ہیں نہیں وہ صاف کوئی سے بولی وہ فیصلہ بے شک میرا اپنا نہ تھا لیکن یہ فیصلہ واقعی میرا اپنا ہے میں ایک بار پھر تم سے ملنا چاہتا ہوں کیوں اس اسرار سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا آزر پھر بھی اجالہ پھر بھی پلیز بس ایک بار وہ اتنی منت سے بول رہا تھا کہ اس سے انکار ممکن نہ رہا اچھا ٹھیک ہے وہ کچھ سوچ کر بولی میں کل آؤں گی وہ ممنونیت سے بولا اس نے رسیور رکھا اور بہجل قدموں سے چلتی ہوئی آرام کرسی پر آبیٹھی ذرا سی گردن موڑ کر اس نے دیکھا ریک پر اس کی پسند کی کتابیں ترتیب سے سجی ہوئی تھی ہاتھی دان سے بنا ہوا سگرٹ کیس خوبصورت لائٹر ہر ارشائی کی نفاست اور خوبصورتی میں اسے سید عالم شاہ چھپا ہوا لگنے لگا اسے خود پر حیرت ہونے لگی وہ کون سے چور دریجے تھے جو اس کی ذات میں یوں چپکے سے بینا کسی آہٹ کے کھلے تھے کہ وہ اسے خود کو علمنات ہو سکا تھا